میرے اوپر پانچ بغاوت کے فائیار ہوئے میری تقریروں اور اس بات کے اوپر کہ اسی آزار شہید ہوئے مزید شہید نہیں ہونے دوں گا میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں زندگی میں سب سے قیمتی آپ کا کیا آپ کی والدہ ہوگی دو آزار آٹھ میں میری والدہ کو بھولی لفت کی ہے آج تک وہ پیرالائز ہیں پاکستان میں مافیاز اور ان کے سہولتکاروں نے کبھی کسی عام آدمی کو آگے آنے نہیں دیا مراد سعید نامی اس جوان کو گالی بنا دیا گیا اس کے خلاف غلیس پروپیگنڈا کیا گیا اس لیے کہ ان کا تعلق زلہ سوات کی تحصیل قبل کے ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے جس نے سیاست کا آغاز تحریک انصاف سے کیا اور انصاف سٹوڈرز فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے سیاست کی مراد سعید کی فیملی میں کبھی کوئی کانسلر منتخب نہیں ہوا نہ ہی ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور اسی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے دوہزار تیرہ میں تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا تو اٹھاسی ہزار سے زائد ووٹ لے کر قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے دوہزار اٹھارہ میں پارٹی نے ٹکٹ دیا تو اکتر ہزار سے زائد ووٹ لے کر قومی اسمبلی کے ممبر دوسری مرتبہ منتخب ہوئے اور سوات کے بڑے بڑے خانوں کو شکست دی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سوات کی جنگ میں دہشتگردوں نے اس نوجوان کی ماں کے سر پر گولیاں ماری اس کے بھائی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا تب یہ طالب علم اور سٹوڈل سیاست میں تھے عمران خان ان کے گھر تازیت کے لیے گئے اور انہیں عملی سیاست میں لے آئے موروسی اور غلیز سیاست کے کریندے کہاں برداشت کر سکتے تھے مراد سعید اپریل 2022 کے بعد عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے اور ثابت کیا وہ ایک ندر اور بہادر انسان ہے مراد سعید نے مالکن سوات اور پشاور میں دہشتگردی کے خلاف آمن مارچ کیے مراد سعید ایک محبے وطن پاکستانی ہے مراد سعید پاکستان کے میڈل کلاس کا وہ چہرہ ہے جس کو دیکھ کر ملک کے لاکھوں نوجوان اپنے مستقبل کے لیے پور امید ہیں اس محبے وطن نوجوان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنا انتہائی افسوسناک ہے ہم پہلے ہی عرش شریف جیسا ہیرہ رجیم چینج کی نظر کر چکے ہیں مراد سعید کی فول پروف سیکیورٹی یقینی منائی جائے